دنوں کی کمپٹیشن کیوں اور یہ کسی انسٹیوشن کے مادھیاں سے ہی کیوں سیلف کیوں ہے تو کئی بار بچوں میں یہ آتا ہے کہ ہم سیلف ایشٹیڈی کر کے پھر آگے بڑھے سیلف ایشٹیڈی کیسے کرو گیا آپ کسی نے کسی کا مدد لوگے ایک سیمبل سے جامپل لوگ کہ امکے سنگھ کی ماں کے نام کو جاننا ہے تو آپ کتنا بھی مہدت کر لوگ نہیں جان پاؤ گے آپ کو بتانے والا کوئی نہ کوئی مادھیاں چاہیے کہ امکے سنگھ کا ماں کے نام کیا ہے یا تو میرے سرٹیفیکٹ کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا یا میرے بینک ایکاؤنڈ کو دیکھو گے تو پتہ چلے گا یا میرے گاؤں میں جا کے پتہ لگاؤ گے کہ امکے سنگھ کی ممی کون ہے تب پتہ چلے گا یا آپ میرے ریلیشن میں جا کے پوچھو گے میرے مامہر جا کے پوچھو گے فوا کے یہاں جا کے پوچھو گے میرے بھائی سے پوچھو گے ایسے کیسے پتہ چلے گا یا میں بتاؤں گا یعنی کسی بھی نولیج کے لیے مادھیم کی آوش شکتہ ہے اب وہ مادھیم آپ صرف اسٹیڈی میں کس کو مانتے ہو کتاب کو کہ ہم گھر بیٹھیں گے ایک کتاب لے لیں گے دو چار سو کا ہوگا اور اس سے پڑھ لیں گے اور نولیج ہو جائے گی یا پھر ہم موبائل لے لیں گے نیٹ کنیکشن لے لیں گے گوگل سے سرچ کر کے پڑھ لیں گے یا ہم جو ہے کسی کوچنگ سے کچھ پیکیج لے لیں گے گھر بھی لیں گے اور پڑھ لیں گے اور ہو جائے گا اچھی بات ہے کہیں نہ کہیں سے تم جو بھی لوگیں اس سے کچھ نہ کچھ نولیج ہوگی لیکن آن لائن نولیج بوکس نولیج اور آن فلائن نولیج دونوں میں انتر ہوتا ہے چار دیگ اٹھارہ پوراں ایک سا آٹھ اپنیشد قرآن شریف حدیث بائی بیل دیبیا وادام سوٹ پیٹر بیڑے پیٹر عبدام پیٹر بارہ آنگ چوردہ اپ آنگ یہ سارے ہونے کے باوزد گروہ کیا و شکتہ کیوں محسوس کی گئے کیوں مہابیر کی جورت پری کیوں مہاتمہ بھدھ کی جورت پری چوبیس تیر تھنکر کیوں ہوئے بوکسہ ہی سب کچھ ہو جاتا جب پہلے تیر تھنکر سے لے کر چوبیس میں تیر تھنکر تک تھے جھن دھرم فیلتے رہا لیکن چوبیس میں تیر تھنکر نے اسپشتہ کہا کہ میرا اترادھیکاری کوئی نہیں ہوگا اب میرا اپدیس ہی گروہ کا کام کرے گا نتیجہ ہوا کہ اپنے جن مبھومی سے جھن دھرم کمجور پڑ گیا بیہار میں اتپت ہو ہی یہاں تو سماغت ہو گیا یہی بیہار کے گنگا کے اتر بیسالی کے کنڈ گرام ہمیں کافی بکاس کیا تھا مہابیر کے روپ میں اور آج ایک بھی یہیں بیہار میں دکھائی نہیں پڑیں گے کارن اپدیس تو ہے کتاب تو ہے پرم پڑا بھی ہے لیکن پالن کروانے والا کوئی نہیں ہے ایک گروہ چاہیے سب لوگ کتابے سے ہو جاتا جائیں اسی کو پالن کرتا ٹھیک کسی دن سے اب بودھارم کے دیکھ لو جب تک محمد صاحب جندہ تھے اسلام میں کچھا دھرم تھا مرنے کے بعد چاری خلیفہ کو خلیفہ کی منجتہ کیوں دی جاتی ہے کیونکہ چاری خلیفہ ان کے جندہ میں سکھے تھے اس کے بعد سے سبھی خلیفہ بلاسی ہوتے چلے گئے آج خلیفہوں کا مہتہ سننے ہے تو ویسے ہی مہت تو ہوتا ہے گروہ کا پرشت کہ وہ آپ کو اچھی چیزیں سب کو ہی بتاتا ہے مولی چیزیں چھپا لیتا ہے روکتا ہے دوسرا کہ جب بھی آپ گروہ کے پاس جاتے ہو تو بہت سے بھی دوان بچے آتے ہیں جو کچھ اپنے سکھک کے بڑابر ہوتے ہیں نولیج میں کچھ تھوڑا سا کم ہوتے ہیں اب سوچو ایک سو کی نوٹ ہو اور 99 اور 90 روپے کی بہو شارے نوٹ ایک طرف ہو تو بھاری کون ہوگا بہو شارے نوٹ مولیج بھی اس کا زیادہ ہوگا لیکن افسوس کہ سو کے نوٹ ایک ہی ہے باقی سو سے کم ہیں کوئی نانگل کوئی انھانگل کوئی سنتانگل تو یہ ہے کہ اس سو والے سے کچھ ملے گا آپس میں بھی تو پرتی اصپردہ ہوگی تو کوچنگ کی سب سے بڑی بینیفیٹس ہے کہ آپس میں پرتی اصپردہ ہوتی ہے ہم تیج بڑے تو ہم تیج بڑے ہم بڑے بڑے تو ہم بڑے بڑے اور یہ ایک سب سے بڑا آف لائن کی بینیفیٹس ہے آن لائن میں تم پیکج لے لیا پرتا ہے نہ پرتا ہے کیا گارانٹی کون دیکھتا ہے کوشن ڈال دیا بات تھا نمبر آلیڈی موبائل آلیڈی آج کل کے ایٹ میں شیٹ ہے کہ آپ بناتے ہیں جب تورت دکھاتے جاتے ہیں آپ کا کتنا صحیح کتنا گل لیکن آف لائن میں فائدہ ہے دیکھو میں بتانے آرہاں کیسے کہ آدھونی کے سمیں میں جو ہے جیوان کیسا ہونا چاہیے تو دھیان رکھیں گے کمپٹیٹیو لائف جب تک آپ کا نہیں ہے تب تک آپ کا بیسٹ لائف نہیں ہے کمپٹیٹیو میں بھی آپ کو دو آدھاروں پر ہونا چاہیے میں یہاں سے دو پارٹ بات رہا ہوں جو بہت ضروری ہے آج کے نوکری سرکاری نوکری کر کے جینے والوں کے لیے ہم بتا رہا ہوں ایک کسی بچے کو کمپٹیشن کی اگر تیاری کرتا ہے تو اسے جنرل نولیج رکھنا چاہیے اپنے اندر اب جینرل اگر نولیج رکھتا ہے لڑکا تو اسے تھوڑی سی سماج میں ریسپیٹ ملے گا لیکن جوب میں تھوڑی سی دکھتا جاتی ہے جتک کہ وہ ایسپیسل نولیج نہیں لیتا ہے اس کے انترگت کیا ہے اسپیڈی گائیڈ پہنا یا پھر لوسین پڑنا یا پھر اپہار پڑنا اکار پڑنا اسپارک پڑنا اسپردہ پڑنا جبنی بھی پبلیکیشن ہے وہ سب آپ کے جنرل نولیج کے انترگت آ جاتا ہے جسے جی کے کرتے ہیں لیکن جی ایس نہیں ہے کئی بار بچے جو ہے جی کے جی ایس کو سمجھ جاتے ہیں جی کے مطلب جنرل نولیج اور جی ایس مطلب سمجھ جاتے ہیں جنرل سائنس لیکن گلت ہے صحیح ڈن سے ایوری بیریشن سائنس کا دیکھیں گے تو وہ ہوگا جی ایس سی سائنس کا سوٹ فرم ہوتا ہے ایس سی تو ایس دن سے جی ایس سی ہونا چاہیے لیکن یہاں جی کے جی ایس سی لکھنے والا کوئی بیوکوف نہیں ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے وہ جنرل اسٹڈیز بتاتا ہے یہ سپیسل نولیج کیا ہے آپ کا جنرل اسٹڈیز ہے وہی میں بتانا جا رہا ہوں آپ کو کہ اس میں کیا پڑنا ہے جنرل اسٹڈیز ٹھیک ہے تو جنرل اسٹڈیز کو ہم لوگ کرتے ہیں اسپیسل نولیج اور اسٹڈی پوائنٹ میں وہ پڑھایا جاتا ہے اسپیسل بیچ میں جنرل بیچ میں ہم لوگ نہیں پڑھاتے کیونکہ چاہے چھپرا ہو الہاب آباد ہو پٹنا ہو ڈیل ہی ہو یہاں بھی سرکار جب آلیڈی جنرل ٹکٹ اسپیسل ٹکٹ سلیپر ٹکٹ اور پھر آپ کے ایسی ٹکٹ سب رکھی ہے تو ہم لوگ ہی ایڈوکیشن میں یہ دو پرکار کے کڑھاتے ہیں ایک دم گھوسی تھے جنرل بیچ اور اسپیسل بیچ اسپیسل بیچ میں تھوڑا سا فی زیادہ لیتے ہیں ہم لوگ کیونکہ اس میں محنت کرنا پڑتا ہے یہ اپٹو ڈیٹ ہونا پڑتا ہے اور تب اس کی فی اپنے آپ ہی چکی خرچ ہے اس میں کہاں میٹنگ ہو رہی ہے بیچ سپری درسے میں کون کون سے نیشن جور رہے ہیں تو ایک ہوتا ہے وہ کل موہ سے بولنا کچھ ہے وہ پتا نہیں چلتا دوسرا ہوتا ہے انٹرنل اور تیسرا ہوتا ہے باڈی لینگویل باڈی لینگویل سے کیا پتا چلتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ضروری ہوتی ہے اگر ہم تینوں کو نہیں سمجھیں گے تب تک ہم مجبوط نہیں ہو پائیں گے آپ کو شاید پتا ہوگا کئی مددے پر سرنکہ بھارت کا بیروض کیا کئی مددے پر پاکستان بھارت کا بیروض کیا اور یدھو ہی لڑا لیکن آج کے ڈیٹ میں ہم اس طریقے سے انٹرنیشنل ریلیشن کو مجبوط کیے ہیں اتنا تاکتور بنا دیئے ہیں کہ آج سرنکہ کے بھی ستیتی خرار ہے پاکستان کی ستیتی بھی خرار ہے چین بھی جو ہے اپنا دم گین رہا ہے جو سب سے تیج گتی سے آگے پر رہا تھا ہم نے اسے بھی اپنے انٹرنیشنل ریلیشن کو مجبوط کر کے ڈاؤن کیا ہے تو اس کے پیچھے وہی ہے کہ بڑی لینگویج ہم لوگوں کے دوسرے دیشوں کے ساتھ بہت ٹھٹ بیٹھا ہم نے اپنا جو انٹرنیشنل ریلیشن کے سٹریجی ہے وہ فٹس کر دیا آپ دیکھے ہوں گے یوکرین کے مددے پر سارے لوگ ہمارے دیرود کر رہے تھے بھارت کو جو ہے ناٹو کا ساتھ دینا چاہیے بھارت کو ایوے نوکا ساتھ دینا چاہیے کیا ایوے نوکا میمبر یوکرین نہیں تھا کیا رسیا ایوے نوکا میمبر نہیں ہے سیکریٹی کونسیل کے پاورفل میمبر ہے آپ کا رسیا رسیا چاہے تو وٹو کر سکتا پھر جب وہ دو دیش لڑ رہے ہیں تو بھارت کو اپنا انٹرنیشنل ریلیشن فکس کرنا چاہیے بھارت ہر مددے پر کامرہ اس کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے اگر اس گلت بھی کر رہا ہے تو مطرتہ میں مطرتہ گلت بھی ہو جائے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے ہم مطرتہ مطرت سے مطرتہ اس لیے نہیں رکھے ہیں کہ وہ اچھا ہی کریں ہماری مطرتہ ایسی ہے کہ ہم بڑائی میں بھی اس کا ساتھ دیں گے اور اچھائی میں بھی اس کا ساتھ دیں گے جب ایک ککیلا رشیا سویم ناٹوں کو چنوٹی دیکھا اور ناٹوں کو کمجور کر سکتا ہے تو لوگوں نے لسٹ کے دیشوں نے دیکھا ارے باپ جب بھارت اس کے ساتھ جور جائے گا تو کیا ہوگا بھیسو کی دوسری بڑی آبادی بھیسو کا سب سے بڑا لوگ تانترک دیش بھارت ہے اور یہاں سینڈ روپ میں پاورفول اسٹرومنٹ میں اس سستر میں پاورفول رشیا ہے تو رشیا کا اس سستر ہو جائے اور انڈیا کا پاپولیشن ہو جائے تو پھر کیا کہنا پوری دھرتی کو جیتا جا سکتا ہے اس کو محسوس کرنے کے بعد لوگوں نے سری لنکا کو مدد کرنا کم کر دیا اور جب سری لنکا اور پاکستان کمجور پڑنے لگے تو بھارت کے خلاف جو وہ لٹے کے ماد دیم سے آندولن چلا رہے تھے وہ آندولن کمجور پڑا ہمارے پردھان منتری جب بھوتپرب ہو چکے تھے راجی گاندی جیسے یوگی کو لیل گیا لنکا میں پاکستان آکرون کر ہونے ہم باد دے ہو گئے آج کتنی شہادت ہماری ہو رہی ہے کیونکہ جب دشمن جب جب طاقتور ہو گا مجھے بڑا بھی صورت کون ہے کہا پسو جادے ہیں کون سے دیش جو سسید اور جوگی کو پتوازن کرتا ہے کہا سونا زیادہ پیاد جاتا ہے وغیرہ یہ سب آپ کے جی کے میں آتا ہے اگر آپ جی کے پڑھتے ہو تو کسی بھی کمپی پرسنٹ میں ساٹھ پرسنٹ اسے کوششن آتے ہیں آپ کو جی کے سوال 61% نہیں آتا 60% ہی میکسیم آتا ہے یہ دھیان رکھنا اور ہمارے تیاری کرنے والے ہیں اور اس کے باوجود مجھے بھی پورا جی نہیں پتا اور ہم کو لگ مر رہنگ تب بھی نہیں پتا ہوگا جب کہ اتنا جرور گارانٹی دیتے ہیں کہ جتنا میں جانتا ہوں اگر لگاتار بولتے رہوں تو ایک لاکھ جنم لینا پڑے گا میں اتنی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے جتنا میں جی جانتا ہوں کوئی بھی بھی اگر ساہے کی سنسار سے آکر انکی سنگ کی جی کتھا لگا دے سنسار کی میں بات کار ہوں کمن نہیں ہے سر صدی کر پا تو شاید میرے جی کی جانت کر ہی نہیں شکتہ ہے پورے سنسار یہ دھرتی بہت جانت کی چیز ہے بھائی کیسے جانے آپ ہی اس کچھا میں بیٹھیں سب کوئی پوچھ لیجئے کہ ممی کا نام کی ہم جی پتہ ہے نہیں کوئی میرے نہیں بنت ہو جاؤ گی اور مجھے بھی جی کہ میں اتار دو گے تو میں اس میں سے کتنا ہو میں بنا وں گا تو 80% بنا ایک دو پرسین ہم سے بھی گلت ہو جائے human nature ہے ہم کے تنسن سے ہر بڑی سے رنگ میں ڈیسیزن لینے میں گر بڑا جائے گا ہم پہل ہو رہے ہیں پہل پہل کریں گے نہیں تو پہل پہل کریں گے اس کے لئے ہمیں یہاں آنا پڑے گا کچھ ایریا ہم اس کا کبر کریں گے کچھ ایریا اس کا کبر کر اس میں کیا آتا ہے تو میں تھوڑا آپ کو بتا رہا ہوں یہ ضرور کمپٹیشن لیٹر اور پتلا کر دو کیونکہ لکھنے میں تھوڑی سی دکھ کرتے آ رہی ہے وہاں آپ آپ کو دوسری ٹاپک میں بتا دوں کہ اس دھن سے نیشنل سوٹ میں لگ رہے ہیں ایوام انٹر نیشنل میٹنگ کی جانکاری ہونی چاہیے یہ دھیان رکھیں گے ہمیشہ کہاں کہاں میٹنگ ہو رہا ہے ٹھیک الگ سے آپ پڑھو گے نا پاس کرو گے جی میں بھی اگری کلچر پڑھا جاتا ہے جائد فصل کون ہے تر رضی فصل کون ہے تو مکہ کا اچھا 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 نیا بیج کون آیا ہے یا انڈکیٹر کروسکی سے کرتے یہ ادھر پڑھ لیتے ہو لیکن ڈیٹیل پڑھ ہوگے تو آپ کبھی کوشن گلت نہیں ہوگا اگری کلچر ایک پڑھ رہنا چاہیے جرور اس کے بعد آپ کا آتا ہے اینیمال ہس بینڈری ٹھیک ہے اس کو جرور پڑھ چاہیے جس کو پسو چکتصہ کرتے ہیں اسے پوچھتا ہے مح پکا روگ کیا ہے یا بکری کا بیانت کال کتنا ہوتا ہے پوچھ جیتا ہے گائے کے دودھ میں پیلاپن کا کارم کیا ہوتی سوتا ہے وہ جیسے ساپ کا پوائی جن ہوتا ہے کس کے دودھ میں بھی کمپلیکس کی ماترہ سب سے زیادے ہوتی ہیں اٹھنی کے دودھ میں تو یہ ساڑھی چیزیں آپ کے پرتیوگیتہ پریچھا میں بار بار آتا ہے اور ہم ہمیشہ کہیں کہ ان چیزیں جیسے پڑھیں چاہے وہ نیشنل انٹرنیشنل ارگنیزیشن ہو نیشنل انٹرنیشنل میٹنگ ہو یا پھر اگری کلچر جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کیا ہے پولر سیٹلائٹ کیا ہے ابھی ہم کون سیٹلائٹ کو لنج کر رہے ہیں کارٹو سیٹ کیا ہے دہاں ڈکھیے گا میں جو سبت بول رہا ہوں اس اب اگزام میں آ رہا ہے اور آئے گا کارٹو سیٹ کیا ہے اگر سنیے گا یہ نہیں کہ میں اسے ہی بول رہا ہوں چونکہ چل رہا ہے گربر بولنے دیچان سے نہیں اوشن سیٹ کیا ہے کسی دن سے گرام سیٹ کیا ہے تو یہ سب اگزام میں آ رہا ہے ہمیں جاننا ہوگا اس کے بعد تھوڑا سا ادھر مٹا کر آپ کو اور کچھ اور جانکاری یہاں سے اسی کو ادھر لکھ دے دونوں لیول پر اگز آپ تو ڈیٹ ہوتے چلیے اور میں گرانٹی دیتا ہوں کہ اس ایڈیا سے جو آپ کے کوششن آتے ہیں لگ بھگ 40% غلط ہو جائے گا کیونکہ سارے انتراشتی اسطر پر آسکر کس کو ملنے بھی دیکھ رہے ہیں گانا کے چھ ترمی جو پوچھ دے گا کیا کون سے فلم کا گانا ہے یا پوچھ دے گا کیا اس کے ڈائریکٹر کون ہے یا اسے گایا کس نے ہے یا اس گانا کو لیخ کس نے ہے لیجی پڑھ یہ تو سکتا ہے کہ 40% نہیں بنائے 30% بنائے تو 30% ادھر بنا دیجئے ادھر میں آپ کو مٹا دو سمجھ گئے ہوں تو کیا ضروری ہے بنا دیجئے تو آپ دونوں جوڑیں گے اور یہ تو کتنا ہو جائے گا اور آپ کیا ہو جائیں گے پاس پاس کبھی کر جائیں گے اور میری بھی بن جائے گا تو ہم دیکھے ہیں جو بھی لڑکے کچھ بچوں کو جو نہیں بتاتے ہیں تو ان کو کچھ مجا پوراتے تو مارنے کا سمجھ نہیں وہ بھی چھوڑ دیئے ہیں تو ان لوگوں سے میرا کہانا ہے کہ کم سے کم اس ایڈیا کو جرور کبھر کر لیں تب مار ہوتا ہے اور آپ بیٹھے ہو خالی ویڈیو دیکھ کر جو ہے چھوڑڑی کرنے گارڈین لیکٹوپ دے دیا ہے موبائل دیا ہے مستی سے پڑھتے رہو اور جو من موسیقی